ایک ایسائی سو اسپیکٹر کو جو آپ نے سکرین پر دیکھ رہے ہیں ساتھیوں انہیں بندوق میں گولی ڈالنا بھی نہیں آتا جی ہاں دوستو یہ ایک ایسا معاملہ ناکل کر سامنا رہا ہے جس میں ساتھیوں کے ایسائی کو ڈی آئی جی نے بولا کہ بندوق میں گولی ڈالو لیکن ساتھیوں وہ گولی دیکھ سکتے آپ کس طرح سے ڈال رہا ہے بندوق میں جی ہاں دوستو یو پی کے سنت کا بھی نگر میں ایک ویڈیو سامنا آیا ہے جس میں دکھ رہا ہے کہ ڈی آئی جی کے سامنے ایسائی بندوق سے فائر کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن فائر نہیں کر پا رہے ہیں اس پر ڈی آئی جی ایسائی سے بندوق چلانے سے سمدھت کچھ باتیں کر رہے ہیں ڈی آئی جی نے کہا کہ گولی کیسے ڈالتے ہیں آپ بتا دو اس کے بعد ایسائی نے گولی نلی میں ڈال دی آگے سے کافی دیر مسد کرنے کے بعد بھی چوکی انچارج ٹیئر گن اوپریٹر نہیں کر پائے اس پر ڈی آئی جی نے کہا کہ پھر سکشن لین نہیں تو جان گوا بیٹھیں گے منگلوار کو بستی منڈل کے ڈی آئی جی آر کے بھادواز تھانوں کننکشن کرنے پہنچے تھے اس بیچ وہ خلیل آباد تھانے پہنچے ڈی آئی جی نے تھانے کے اندر سبھی بیوستاؤں کی جان کاری لی اس کے بعد پولیس کرمیوں کے بندوق چلانے کا ہنر بھی دیکھا اسی بیچ انہوں نے ایک ایسائی سے بندوق چلانے کو کہا لیکن حیران کرنے والا معاملہ سامنا آیا کہ ایسائی کو پتا ہی نہیں کہ بندوق میں گولی کہاں سے ڈلے گی اس واقعوں کو دیکھ وہاں موجود سبھی پولیس کرمی بھی حیران رہ گئے پھر چوکی انچارج کو ٹیئر گن اوپریٹر کر دکھانے کو کہا گیا مگر کافی دیر مسد کرنے کے بعد بھی چوکی انچارج ٹیئر گن اوپریٹر نہیں کر پائے پولیس بھی باگ کے جونئر سینئر دونوں اس طرح کی پولیس کرمیوں کو اس حالت کو دیکھ کر ڈی آئی جی بھاردواز نے کہا جوان پسٹل اوپن نہیں کر پا رہے ہیں جائر ہے اپاعت استثیتی میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے ڈی آئی جی بھاردواز نے پولیس کرمیوں کو کڑا پرسکچن دیا جانے کے آدھیس جاری کیے ہیں ساتھ ہی کہا ہے کہ سبھی کو اپاعت استثیتی کے لیے ہمیں سا تیار رہنا چاہیے سبھی جوان لگاتا پرکٹیس کرتے رہے ہیں